نمسکر میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ یور بزنس اور مائنڈ یور بزنس آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کے بزنس کی اپنے بزنس کی اس دیش کی اتفاستہ کی چنتہ کرتے ہیں اس میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ادیوگ پتی سے جن کے پاس اس اکانومی کی آج کے بزنس کے حال کے بلکل صحیح صحیح نبز ہوتی ہے جن کا ہاتھ ہمیشہ اس نبز پہ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس چلوں اس سے پہلے میں آپ سے اگرے کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل ون آلوک جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں ساتھ میں گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ آپ کو خبر مل جائے کب نیا ویڈیو آیا کب نیا لائیو آیا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اپنے مطروں کے ساتھ اور لائک بھی کیجئے ستہندی ڈاٹ کوم پر اگر آپ یہ بات چیت دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ستہندی ڈاٹ کوم ایک مہم ہے اس تکلیف کے سمعے میں سچ کی آواز کو بلند رکھنے کی سچ کی آواز کا ساتھ دیجئے سچ کو مضبوط کیجئے اور اس کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک ہے جس کے ذریعے آپ ستہندی ڈاٹ کوم کے صدر سے بن سکتے ہیں آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو باقی بیورہ مل جائے گا اور اب میں شروع کرتا ہوں بات آج کی آج کے مہمان ہمارے ساتھ ہیں شریعی انفرا فیننس کمپنی کے چیئرمن ہیمند کنوریہ صاحب کلکتہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہیمند جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ون نالوگ جوشی پر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسا چل رہا ہے کاروبار آپ کا اپنا اور جن کو آپ جن کا کاروبار آپ چلاتے ہیں جن کو آپ فیننس کرتے ہیں ان کا یہ بہت ہی پیچیدہ question ہے کیونکہ اس سمیں تو سب لوگ worried ہیں کہ covid سے کہیں وہ affected نہیں ہو جائے تو سب اپنے شریع کا اپنے پریوار کے شریع کا سواست کا دھیان رکھ رہے ہیں بہت ضروری ہے اور سرکار بھی چار پانچ مہینے سے اسی میں مارچ مہینے سے اسی میں لگے بھی ہے کہ کس طرح سے سب کے سواست کا دھیان رکھا جائے کم سے کم لوگ affected ہوں اور پورے دیش میں اسی طرح کا باتاورن ہے بزنسز بغیر کے لیے تو دو تین مہینے سے ہی سرکار کا بھی اس میں دھیان گیا ہے کچھ stimulus packages بغیر بھی announce کیے ہیں اور بزنسز اس لوگ ڈاؤن میں جس طرح سے up down چلے گا اسی طرح سے ابھی ہمیں لگتا ہے کہ next year march تک اسی طرح کا باتاورن چلے گا کہ بہت ہی stabilized ہو کر کوئی بزنس چلے ہمیں ویسا نہیں لگتا ہے یہ instability ہمیں اپنے normal way of working میں اسے incorporate کرنا پڑے گا کہ یہ instability رہے گا ہے جیسے سواست کے لیے ایک instability ہے کوئی کو پتا نہیں ہے کہ covid کب اس کو effect کر سکتا ہے کہاں سے آ جائے کیونکہ invisible virus ہے کوئی کہیں جا رہا ہے وہاں پر touch کر جائے اس سے ہو جائے اس سے وہ affected ہو کر صحیح ٹھیک ہو جائے یا بیمار ہو کر کس اوستہ میں پہنچ جائے کوئی کو پتا نہیں تو جس طرح سے ایک uncertainty covid کے قارن سے اسی طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ business میں بھی instability ہے uncertainty تو نہیں بولیں کہ instability ہے اور اس instability کو آدمی کو سمجھ کر businessmen کو سمجھ کر اسی کے ساتھ ابھی march تک تو جینا پڑے گا آپ کہہیں march تک جینا پڑے گا march کے بعد کا حال کیا دیکھتا ہے خاص طور پر کیونکہ آپ infrastructure financing کا کام کرتے ہیں تمام SME industries ہیں جو آپ سے پیسہ لیتی ہیں ان لوگوں کا حال کیا دیکھ رہا ہے جو moratorium چھے مہینے کا لگا یہ آپ نے بھی دیا اور اگر آپ نے دیا ہے تو اس کے بعد کیا بھکتان واپس آئے گا ایسے امید آپ کو صاف صاف دیکھ رہی ہے نہیں دیکھئے یہ moratorium کے لیے جو سرکار میں اور rbi governor announce کیے تھے اور چھے مہینہ کا جو moratorium تھا 31st august تھا یہ ایک اچھا step تھا کیونکہ اس کے کارل سے جو pain ہے nbfc میں ہو یا banks میں ہو جو lenders ہیں اور جو borrowers ہے اس کا pain تھوڑا اس میں address ہوا ہے لیکن اب جیسے ہی یہ 31st august کا moratorium ختم ہو گیا ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ جو rbi کی refinance covid policy آئی ہے اس میں ہمیں لگتا نہیں ہے کہ بہت لوگ fit ہو پائیں نہیں کیونکہ ابھی جو requirement تھا rbi کا اور سرکار کا ہمیں جو لگتا ہے یہ مطلب کہ وہ اپنے سرکار اور rbi اپنے wisdom میں economists ہیں bureaucrats ہیں leaders ہیں وہ اپنے definitely اپنے wisdom میں decision جو لیے ہیں refinancing کا لیکن ہمیں لگتا تھا کہ simple ایک one time restructuring جدی allow کر لیں lenders اور borrowers کی آپس میں بیٹھ کر وہ اپنے cash flow کو دیکھ کر borrowers کے حساب سے lenders اس حساب سے بھی restructure کر لیں standard asset رہتا ہے تو بہت simple way problems کو sought out کیا جا سکتا تھا لیکن ابھی ہمیں جو لگتا ہے جو ایک واتابرن ہے جس میں کی جو guidance دیا جا رہا ہے یا guidelines lay down کیا جا رہا ہے اس میں اس طرح کے guidelines رہتے ہیں جہاں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ borrower ٹھیک نہیں ہو وہ bankers کو cheat کر لیں mistrust کا environment ہو گیا ہے اسی کیلئے اس طرح کے stringent guidelines آ جاتے ہیں جو کہ کتما بار practical نہیں رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ایک practical approach لینا بہت ضروری ہے آپ دیکھ رہا ہوں کہ supreme court میں بھی hearing ہو رہا ہے یہ waiver of interest کے لیے کہ پانچ مہینے چی مہینے کے جو interest اس کو wave کیا جائے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی اس سے کوئی problem solve out ہوگا اس میں کیا ہے کہ banks والے اور جو lenders جو اور problem میں پڑ جائیں گے کیونکہ ایک ڈیر لاکھ کرو یعنی انہیں offset کیا جائے یا ان کو wave کیا جائے تو وہ تو bear نہیں کر پائیں گے ان کے پاس اتنا profit نہیں ہوتا ہے تو reasonable way میں کیسے ہوتا یہ ایک one time restructuring سے دونوں ہی problem sort out ہو سکتے ہیں یہ ہمارا بیچار ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ جو یہ ابھی ریزر بینک آف انڈیا جو restructuring program لا رہا ہے جس کا پرستاؤ ہے جس پر ایک بڑی committee بنی ہوئی ہے وہ جو program ہے کیا وہ اس کا حاصل نہیں کر پائے گا ہمیں تو لگتا ہے کہ practically اس میں بہت سمیں لگے گا because اس میں جس طرح کے conditions دیے ہیں اس conditions کو comply کر کے جب تک وہ address ہوگا جیسے ہے کہ کوئی patient ہے وہ hospital پہنچ گیا ہے اب ڈاکٹر کو ایک prescription ڈیا ہو آئی کہ ان کا blood pressure ڈی اٹی اور ہنڈین ٹوئنٹی ہو تو آپ یہ کریے ہنڈین ٹوئنٹی فائی ہو تو یہ کریے ہنڈین ٹھٹی ہو تو یہ کریے لیکن ایک ہنڈین ٹھٹی نائنٹی کا بھی ایک patient normal ہو سکتا ہے اس کا علاج کے لیے اس کو کو دوسرا medicines کا ضرورت ہو تو سب کے لیے same medicine ضرورت نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی medicine سب کے لیے آخر کے بعد ہو اسی طرح سے restructuring ایک commercial decision ہے lender اور borrower کے بیچ میں تو lender اور borrower کے بیچ میں ایک وشواس کا رشتہ ہے اب جیسے کی ہم لوگ بھی جو loans دیتے ہیں اس میں ایک تو financials وغیرہ سب دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ایک وشواس کا رشتہ ہے اس وشواس کے basis پر ہو سکتا ہے کہ دو یا تین پرسنٹ وہ وشواس کو قائم نہیں رکھتے ہو لیکن 97 to 98% لوگ اس وشواس کے ہی basis پر آج تیس سال سے جو ہم لوگ organization چلائیں ہیں ایک lending institution چلائیں ہیں وہ بڑا ہے اس ہی کے قارن سے کیونکہ ایک وشواس کا رشتہ ہے کہ یہ کوئی lender borrower کو problem ہے تو اس کو آ کر ہم لوگ اس کا handhold کی ہے کہ وہ problem سے بہاں نکل جائے اور وہ آ کر payment بھی کیا ہے آپ کا تو یہ مطلب بہت مشہور ادھارن ہے یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ آپ وہ پڑھلے گیپاری ہیں جنہوں نے ویجے مالیا سے اپنا پیسہ حصول لیا ہے جس کے بارے میں پورے بھارت میں چرچہ ہے کہ وہ لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ گئے تو آپ کا اس معنی میں جو آپ انبہو ہے اور جو بھی آپ کا آپ کی صلاح ہے وہ بہت مہتوبند ہے اس پرستی میں reserve bank of india کو دراصل کیا کرنا چاہیے وہ جو راستے پہ چل رہا ہے وہ صحیح ہے یا اس کو اپنا ٹھوڑا course correction کی ضرورت ہے اور انہیں کچھ اور کرنا چاہیے دیکھیں دیکھیں reserve bank کو course correction بولنے کے لیے تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اتنا وہ دھیمان ہم ہیں کہ ہم reserve bank کو guide کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے course correction کرنا ہے لیکن ہم لوگ تو اپنے جو contentions ہیں جو اپنے وچار دھارہ سے انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کرنا صحیح رہے گا اور ابھی جو environment میں economy میں ضرورت ہے اس میں ضرورت ہے کہ یہ confidence لانا سرکار کو بھی اور اور bankers کو bankers اور جو ان کے borrowers ہیں اس کے بیچ میں confidence کو restore کرنا بہت ضروری ہے اور اس confidence کو restore کرنے کے لیے borrower اور lender کو آپس میں back کر دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے وہ issues کو sort out کر سکتے ہیں اور خالی یہ guidelines اور structures میں سب کو ڈھالا جائے تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس سے problems solved ہو پائیں گے اور ابھی unfortunately کوئی company میں problem ہے وہ ڈی سی میں نہیں جا سکتا ہے تو اسی کے قارن سے سب طرح سے راستہ ابھی بند ہو گیا تو RBI کو guideline میں ایک flexibility دینا پڑے گا bankers کو lenders کو اور جو borrowers ہیں ان کو allow کرنا پڑے گا بھئی آپ آپس میں back کر ایک resolution کریے جو practical resolution ہے اور چھ مہینہ کا یہ ایک period یقی وہ دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ eighty to ninety percent of the things can get resolved اور یقی وہ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ things resolved ہوں گے اور یہ پیچیدہ ہی ہوتا جائے جیسے اپنے آگے بڑھتے ہیں دوسری طرف جو ایک بات آ رہی ہے سرکار نے کیونکہ سپریم کورٹ نے افیڈیوٹ دے دیا اور وہاں کہا ہے کہ یہ جو moratorium کی window ہے یعنی جو کس چکانے سے چھوٹ دی گئی ہے چھ مہینے کے لیے اس کو دو سال تک بڑھائے جانے کا provision ہے یہ نہیں کہا ہے کہ بڑھائیں گے یا بڑھانے کی سوچ رہے ہیں لیکن اگر چاہیں تو بڑھایا جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ moratorium کو ڈیڑھ سال اور بڑھا دینے سے کچھ فائدہ ہونے جا رہا ہے نہیں یہ جو moratorium ہے جو RBI کا reference جون کے سرکلر ایک سکس آگست کو ایک سرکلر issue ہوا ہے refinancing corporate policy کے لیے اس میں دو سال کا moratorium دے سکتے ہیں لیکن اس میں fit ہونے کے لیے most of the companies تو unfit رہیں گے اس میں fit ہونے کے لیے تو اس لیے انہیں وہ moratorium ملنی پائے گا اور جب تک وہ ملتا ہے جتنے banks ہیں سب کو ایک policy لانا پڑے گا ایک expert panel set up ہوا ہے وہ expert panel کیا guidelines دیتے ہیں اس کے basis میں جانا پڑے گا تو ہم نے یہ بتاتے ہیں کہ جدی کوئی آدمی hospital میں آتا ہے اور emergency condition تو اس سمیں آپ parameters کے basis پر اس کا treatment نہیں کر سکتے ہیں آپ کو doctors کے اوپر وشواس رکھنا پڑے گا اور doctors کے team کے اوپر کہ وہ patient کو کس طرح کا treatment ضرورت ہے وہ دے کر patient کو ٹھیک دے اور وہ flexibility دینا پڑے گا تو ہمیں جو لگتا ہے کہ ابھی جو window ضرورت ہے اور supreme court بھی hearing کر رہی ہیں بہت اچھا ہے کہ سب لوگ سبھی کو پتا ہے کہ یہ ایک problem ہے اس problem کو address کرنے ایک ہی solution ہے one time restructuring between the borrower and the lender اس کے علاوہ ہمیں کوئی اپائیں نہیں لگتا ہے کہ ہم تو 30 سال سے lending business میں ہیں جی اور بہت تنکلیف میں nbfc ہیں کہا جا رہا تھا non banking finance company تو ان کے لئے اس وقت کیا ہونا چاہیے کیا reserve bank کو ایک committee بٹھانی چاہیے بیچار کرنا چاہیے نہیں آپ صحیح بولیں ان کے لئے ابھی rbi ایک الگ سے committee بٹھا رہے ہیں جہاں پر ان کے جو issues ہیں ان کے دو issues ہیں ایک issue nbfc کے رہتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں سے funds لے سکتے ہیں کیونکہ funds ہی ہمارے لئے raw material ہیں سو ہمارے لئے دو تین options رکھنا بہت ضروری ہے ابھی بھی جو سرکار ایک سال دو سال میں جتنے بھی جو measures آئے ہیں سب banks کے through measures announce میں جو nbfc کو support لیا گیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی bank اور naturally ہم بھی بینکر کے shoes میں رہتے ہیں تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ جو companies جو nbfc industrial groups سے supported ہیں جہاں پر ایک backup ہے یا جو nbfc retail financing کر رہی ہیں اس پر risk کم ہے تو اسی کے لئے انہی کو support کیا جائے تو ان کو ابھی پیسہ مل رہا ہے لیکن جو companies جیسے کہ ہماری companies جہاں ہم SME lending کر رہے ہیں equipment کر رہے ہیں infrastructure میں کر رہے ہیں اس سیکٹرز میں ہی ابھی generally paid تو اسی کے کارن سے کوئی بھی banker ہو وہ تھوڑا hesitant ہوگا کوئی بھی measures لینے کے لئے یا کسی بھی طرح سے support کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ اور سبھاوک ہے لیکن ابھی اس ماحول میں rbi اور government کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو nbfc ہیں اور جو smes وغیرہ کو لینڈ کر رہے ہیں infrastructure تو ان کو کیا support چاہیے اور immediate support دینا پڑے گا اور support کے لئے ہم یہ نہیں بولتے ہیں enabling environment create policy guideline لائے اور وہاں پر جیسے expert committee set up کیا جائے یہ moratorium کے لئے refinancing کے لئے اسی طرح سے nbfc کے لئے بھی یہ set up کیا جائے immediately اور each nbfc جو بڑے nbfc ہیں ان کے ساتھ discussion کر کے کیس طرح سے resolution structure کیونکہ ہمیں اب کیا ہوتی ہے moratorium ہوا یا refinancing covid policy جو rbi 6 august کو announce کی ہیں ہمیں ہمارے borrowers کو extend کرنا پڑے گا لیکن ہمیں ہمارے lender سے یہ نہیں ملے گا اب سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے funds جدی ہم اپنے borrowers کو extend کرتے ہیں جیسے moratorium بھی ہم اپنے borrowers کو extend کریں لیکن ہمیں یہ نہیں ملے گا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہاں سے ہم پیسہ لائے یا تو ہمیں کوئی طرح کا جادود ہونا کرنا پڑے گا جسے پیسہ کو کسی طرح سے لایا جا سکتا ہے نہیں تو extend کرنے پر تو ہمیں یہ کچھ problem ہو سکتا ہے جی تو یہ جو آپ پینل کی بات کر رہے ہیں کہ ار بی آئی کو ایسا ایک expert panel nbfc's کے لئے بنانا چاہیے تو اس پینل میں کن لوگوں کو رکھا جانا چاہیے کون لوگ ہوں جو کیونکہ یہ کہا جاتا ہے اگر ڈاکٹر مرز کو سمجھتا نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے تو وہ کون ڈاکٹرز ہیں جو اس committee میں ہوں جس سے واسطہ ہمیں اس سیکٹر کی سمجھتا سمجھتا ہوں نہیں اس میں اس میں دیکھیں یہ بہت complicated کرنے کا ضرور بھی نہیں ہے expert committee میں ری بی آئی کے ایک کوئی بھی representative ہوں senior جو decisions وغیرہ لے سکتے ہیں bankers کے دو تین bankers ہوں اس میں جو کی جیسے state bank کے ہوئے یا اور بھی ایک دو بڑے bank ہوئے private sector bank ہوئے تین چار جن لوگ مل کر اور جو بھی ڈی ای ایف سیز کو issues ہیں وہ ڈی ای ایف سی اس اس پینل پہ جا کر اپنا presentation دے سکیں اور وہ وہاں پر immediately اس کو resolve کر سکیں بہت complicated اس میں کافی discussion کا ضرورت نہیں ہے ابھی discussion کا نہیں ہے ابھی action کا ہے کیونکہ اس economy کا یہ condition ہے اور covid کے کارن سے بھی تو ابھی action جو لینے کا time ہے اس میں decisions بہت fast لینا پڑے گا اسی کے لئے تین چار جن لوگ تو بہت fast decisions ہو سکتے ہیں اور جو ڈی ایف سیز کو بولا جائے کہ آپ کو یہی کوئی problem ہے تو آپ اس پینل میں جائیے آپ یہاں پر اپنا representation دیجئے ان کے ساتھ بیٹھئے اور وہ ایک resolution نکالیں گے resolution کچھ بھی ہو سکتا ہے resolution ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو bankers جو ہیں اور rbi کے guidance میں کہ ہم آپ کو support نہیں کر سکتا ہے آپ structured way میں company کو بند کر دیں ہو سکتا ہے یہ بھی guidance ہو سکتا ہے اس طرح سے جو بھی ڈی ایف سیز کو بولے کہ آپ structured way میں بند کر دیں جس سے کہ ان کوئی problem نہیں ہو اور وہ system کو کوئی problem نہیں system کے لئے problematic نہیں ہو جائے کیونکہ آپ جیسے covid patient سے آپ دیکھیں جو covid سے affected ہو کر لوگ مر گئے تو اس کے patient کے لئے بھی ایک protocol set up کیا گیا کیونکہ یہ بھی اس سے کوئی دوسرے لوگ affected نہیں ہو جائے تو وہ بھی structured way ہے موت کا بھی structured way تو اسی طرح سے مطلب اگر کروبار چل نہیں پا رہا ہے اور یہ بات صاف ہو جائے دونوں بیٹھ کے expert panel اور company کے بیچ میں کہ اب اس کو چلانا سمبھو نہیں ہے تو پھر اس کو بند کرنے کا ایک اچھا اجزدہ راستہ ڈھونڈا جائے لیکن دوسرا جو اس کا جو دوسرا پکش ہے جو کاروبار چل سکتے ہیں جیسا آپ نے ابھی کہا تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑی سمسیاں تو پیسے کی ہے نقدی کی سمسیاں جسے liquidity کہتے ہیں اس کو resolve کرنے کا کوئی راستہ آپ کو نسخہ دیکھتا ہوگا کیونکہ آپ کو روز سمسیاں دیکھ رہی ہے تو آپ کے مند میں کوئی سمادھان بھی آ رہے ہوں گے دیکھیں اس میں بھی سمادھان بہت سمپل ہے جتنے بھی problems ہیں اس کے solutions اتنے complicated نہیں رہتے ہیں solutions بہت سمپل رہتے ہیں اس میں بھی simple solutions ہیں simple solution کیا ہے کہ NBFCs کے لئے جس طرح سے housing finance کے لئے NHB ہے national housing bank جہاں سے ان کو support مل جاتا ہے اسی طرح سے NBFCs کے لئے SPV اس طرح سے setup ہو جائے NHB جیسا second ہے corporate bond market کو promote کرنا ہے تو اس کے لئے سرکار ایک fund year mark کر سکتے ہیں third ہے جو NBFCs large ہیں ان کو public deposit allowed کیا جائے لینے کے لئے جس سے کہ ان کے پاس different sources of funding ہو کیونکہ وہ بھی NBFC raw material بھی جب چاہیے NBFC اس کے لئے finance raw material ہے تو ان کے لئے 3-4 options ہونے چاہیے کہ کہاں کہاں سے وہ لوگ raw material raise کر سکتے ہیں پھر آپ اس میں نیانتران کریں ABI کو ہو سکتا ہے کہ public deposit جو لے رہے ہیں تو ان کو tightly control کرنا ہے تو آپ ان کو tightly control کریں اس کے لئے آپ measures لگائیں لیکن آپ جی raw material ان کو excess ہی نہیں کرنے دیں گے تو پھر وہ اپنا business کیسے چلا سکتے ہیں یہاں پر ایک سوال آتا ہے آپ نے حالانکہ اس کی طرف وشارہ کر دیا ہے کہ tightly control کریں اس وقت بہت لوگ پریشان ہیں اس بات سے interest rate بہت گر گئے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو bank deposit میں پیسہ رکھ کے اس کے interest سے اپنا خرچہ چلاتے ہیں senior citizens ایسے لوگوں کو دکھائی پڑتا ہے گیاپن اخبار میں کہ پھلانی NBFC کمپنی اتنا اونچا interest دے رہی ہے یہاں تین سال کا FD لگا دو اور عتیت میں ایسے ادھاران ہیں جن میں ایسی کمپنیوں میں پیسہ لگا کے لوگ مز گئے ہیں اس میں آپ کیا اس depositor کو کچھ صلاح دے سکتے ہیں کہ وہ کیا دیکھے کہاں پیسہ لگانا ہے اور کہاں نہیں لگانا ہے دیکھئے جو بھی depositor ان کو تین چیز دیکھنا ضروری ہے ایک تو track record of the company کی کتنے سال سے وہ کمپنی ہیں ان کا track record رہا ہے second management team اور third ان کا business model جن کا business model میں جیادہ risk ہو اور وہ risk کو اسی کے لئے management team important ہے track record important ہے تو یہ تین چیز دیکھ کر depositors اپنے پیسے کو لگائیں تو ہمیں نہیں لگنا ہے کہ وہ risky ہوگا لیکن خالی ادھی depositors interest rate کو ہی دیکھ کر جائیں تب ہو سکتا ہے تو track record company کا دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کتنے سالوں سے company ہے جاندہ وہ سائیکلز ہوگا کسی بھی life میں اوپر نیچے ہوتا ہے تو جب market ٹھیک نہیں ہو تو تو اس سمیں اس کمپنی کس طرح سے کر کر ریاکٹ کیے ہیں کس طرح سے وہ رسک کو مینج کر پائیں وہ بہت ضروری ہے اور جس طرح سے بینکس میں بھی ابھی انٹریسٹ ریٹ کم ہو گیا ہے بینکس بھی ڈپوزٹس پر کم انٹریسٹ ریٹ دے رہے ہیں لیکن جہاں پر وہ لینڈنگ کر رہے ہیں وہاں پر وہ ریٹ کو کم نہیں کی تو آر بی آئے کو ابھی بہت ضروری ہے کہ انٹریسٹ ریٹ کیپ کرنا پڑے گا نہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک وشیس سائیکل کریٹ ہو گیا کہ بینکس بولتے ہیں کہ کچھ کمپنیز میں ان کو رسک زیادہ لگتا ہے تو انٹریسٹ ریٹ تیرہ چودہ پندر پرسنٹ چارج کر لیتے ہیں اب وہ پندر پرسنٹ جب چارج کرتے ہیں تو اس کمپنی میں یہ رسک زیادہ آیا تو آپ لینڈ مر کریے اور یہاں پندر پرسنٹ چارج کر رہے تو کمپنی کا ایسی بھٹا بھٹنے والا تو آپ کا پورا ہی پیسہ رو بے گا آپ انٹریسٹ ریٹ اچھا مل جائے گا لیکن کمپنی آپ کو پرنسٹ پر لیا آپ کا چلا جائے گا کیونکہ کیسے وہ کمپنی سرویس کر پائے تو پریکٹیکل ابھی سلیوشن ہوگا کہ ربی آئے کو ابھی کیاپ کرنا چاہیے انٹریسٹ ریٹ بینکس کے لیے کیونکہ ان کے ڈپاؤزٹ ریٹس کم ہو گئے کیونکہ ریپو ریٹس کم ربی آئے کم کر دیئے تو اسی کے کارن سے ان کے ڈپاؤزٹ ریٹس بھی کم ہو گئے یادی وہ ایک کیاپ کرے تو اس میں کیا ہے کہ آپ کا انفلیشن بھی کنٹرول ہوگا یادی آپ ہائر انٹریسٹ ریٹ چارج کر رہے ہیں کمپنیز کو تو وہ کمپنیز بھی اس کو اپنے پروڈکٹ پرائسنگ میں ڈھالیں گے تو پروڈکٹ کا پرائس ہائر ہوگا تو اس کا ایک وشش سائیکل کریٹ ہو رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ وشش سائیکل سے ٹرانزیشن کر کے ایک وشش سائیکل میں آئے جی وشش سائیکل سے وشش سائیکل میں آئے اس پہ میں آپ سے تھوڑا دیش دنیا کے حال پہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو من میں ہیں لیکن اس سے پہلے ایک سپیسیفک سوال کہ ویت منتری ایک بیٹھا کرنے جا رہی ہیں بینکرز کے ساتھ اور میرا خیال ہے آپ کے پاس ضرور کچھ سجاؤ ہوں گے ان کے لئے کیا اس ایجنڈا میں جب وہ میٹنگ کر رہی ہیں اس میں ٹاپ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے کس چیز کو ایڈریس کرنے پہ پورا فوکس ہونا چاہیے دیکھیں اس میں تو جیسے جو ہم لوگ پیپر میں پڑھے ہیں کہ کل ویت منتری میٹنگ کر رہی ہیں موریٹوریم کی ایشیو کو لے کر تو موریٹوریم میں ہمیں لگتا ہے کہ خالی ایک ہی سیمپل سلیوشن ہے اور کوئی سلیوشن نہیں ہے کیونکہ ہم سب طرح سے ایکزامین کر لیے ہیں کافی لوگ سے دسکشن کر لیے ہیں جو پریکٹیشنرز ہیں نبی ایف سیز کے ہوں باروورز ہوں یا بینکرز ہوں جتنے بھی جو پریکٹیشنرز ہیں ہم ایکڈیمیشنز کا بات نہیں کر رہے ہیں پریکٹیشنرز ہیں یہ ون ٹائم ریسٹرکٹرنگ ہی ایک سیمپل سا فارمولا ہے اس کے علاوہ جو بھی کچھ کر لیں it is not going to have the desired result کچھ بھی کر لیں یعنی ایک مات راستہ ہے ون ٹائم ریسٹرکٹرنگ اور اس کو اگر آسان بھاشا میں سمجھا ہوں تو جس آدمی نے بھی آپ سے کرجا لے رکھا ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھیں پوچھیں بھائی تمہاری کیا حالت ہے یہ جو ہم نے پہلے شرطیں تائے کی تھی اتنا انٹریسٹ اتنا تینیور یہ نہیں ہو پائے گا تو آج آپ کی دشاہ کیا ہے آپ کتنے سمیہ میں چکا پائیں گے اور مہینے میں کتنی کیسٹ بڑھ سکتے ہیں اس حساب سے نیا کونٹریکٹ اپنے حساب کتاب کو درست کرنے کے لیے اب ایک سوال آپ سے جو بڑا سوال میں پوچھنا شروع میں چاہتا تھا پھر مجھے لگتا ہے کہ ہم بڑی چیزوں پر بات کرنے لگتے ہیں تو اسپیسیفکس پر آنے پاتے ہیں اس وقت کا حال کیا دکھ رہا ہے چاروں طرف جو حال ہے جی ڈی پی کا چوبیس پرسنٹ کا ڈراؤپ دکھائی پڑا بھارت کا کل کاروبار چوبیس پرسنٹ کم ہو گیا مہنگائی کابو میں آتی نہیں دکھ رہی ہے بے روزگاری کے جو آنکڑے جہاں سے آ رہے ہیں وہ ڈر آ رہے ہیں اور ان پی اے کی بات ابھی ہم کر ہی رہے ہیں اس حال میں کیا مطلب ہم مان لیں کہ بھارت کی ارچوستہ تباہی کی طرف جا رہی ہے دیکھیں ابھی تو جس طرح کے جو فگرز آ رہے ہیں جو انڈیکیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اسی کے کارے سے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہم تباہی کے طرف سے جا رہے ہیں گورنمنٹ کیا پروبلمز ہیں ابھی جیڈی پی جو تیس چوبیس پرسنٹ کا ڈی گروت ہوا ہے تو اس میں سب دیکھی پا رہے ہیں تو سرکار کو بھی پتا ہے اب سٹیپس لینا ضروری ہے جیس طرح سے کوویڈ کے لیے ایک سٹیپس لیا گیا پہلے امرجنسی لوگ ڈاؤن تھا پھر دھیرے دھیرے کر کے ان لوگ ڈاؤن اب ہو رہا ہے پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کو کھولا جا رہا ہے جیسے وہ نیانترن میں آ رہا ہے اسی طرح سے ابھی ایکالمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ پریکٹیکل سلیوشنز پائنڈ آر کیا جائیں اور اس کو امیجیٹلی ایمپلیمنٹ کیا جائیں اسی کے کارل سے ابھی یہ ضروری ہو گیا ہے کہ جو انٹریکشن بیٹوین پولیسی میکرز اور جو پریکٹیشنرز اس میں کلوزر انٹریکشن ہونا پڑے گا اور ایک وشواس پر بیس کر کے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس وشواس وشواس گھاگ بھی کر سکتے ہیں لیکن سو میں سے ہمیں لگتا ہے ایک یا دو پرسنٹ اس طرح کے لوگ ہوں گے 97 سے 98 پرسنٹ یہ اوپر یادی آپ وشواس کریں تو اس وشواس کے بیسز پر جو آپ پولیسیز نائیں اس کو ایمپلیمنٹ کریں پریکٹیکل ویمیں اب جیسے 20 لاک کرو گورنمنٹ سٹیمیلس پیکج ہمیں لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے لیکن 20,000 کروڑ میں اس سے زیادہ اچھا کام ہو سکتا جو کہ ہر سیکٹر دیکھا جائے اب جیسے کوئی کو سمجھ جیے کوئی کو سر کا پین ہے تو آپ ہیڈک کے لئے میڈیسن دیتے ہیں سٹمک کا پین ہے تو اسٹمک کے لئے دیجئے یادی سبھی کو آپ جنرل میڈیسن دیتے ہیں تو اس میں کچھ ٹھیک ہوئے کچھ ٹھیک نہیں اور میڈیسن بھی ویسٹ ہو گیا تو اسی طرح سے ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ یعنی فوکسٹ وے میں ہر سیکٹر میں کیا پروبلمز ہیں اس کو یعنی سوٹ آؤٹ کیا جائے تو پیسہ کا بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے خالی آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے میڈیسن سے ہی اس میں کام ہو سکتا ہے تو کچھ ایک بات بتائیں کیا آپ کو دیکھ رہا ہے کون سے سیکٹرز ہیں جہاں تکلیف سب سے زیادہ ہے کون سی جگہ جہاں آدمی کا رجگر مشکل میں ہے کیونکہ آپ تو تمام لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تمام بزنسز آپ کے پاس آ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ قرجہ دینے کی چکانے کی حالت نہیں ہے یا کچھ ایسے آ رہے ہوں گے کہ نہیں بلکل چنتہ مت کریے کوئی موریٹوریم نہیں چاہیے ہم تو پورا پیسہ بڑیں گے تو کیا دینے جمین پہ کیا ہے کون جہاں تکلیف میں ہے کون کم تکلیف میں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی دوہ سے کام ہو سکتا ہے وہ دوہ کیا ہو سکتی ہے آپ دیکھیں کہ انفرہ سٹریکچر کمپنیز جو ہیں جو کنسٹریکشن کمپنیز ہیں کونٹریکٹرز ہیں جو ہیلتھ کیر میں ہیں ہسپٹلز میں ہیں ہوتیلز میں ہیں ٹوریزم سیکٹرز بگر میں ہیں انفرہ سٹریکچر کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس میں بھی بہت پین اور وہ پینز بھی بہت ایزیلی اڈریس ہو سکتے ہیں اب جیسے کی کونٹریکٹرز کنسٹریکشن کمپنیز انفرہ سٹریکچر کنسٹریکشنرز سب ہی جتنے ہمارے کلائنٹ سے آ کر ان کا فرسٹ کمپلینٹ رہتا ہے کہ ہمارے بلز کا پیمنٹ نہیں ہو رہا کہ ہمیں عبیتریشن عوارڈز مل گیا ڈسٹیوٹس گورنٹ سے عبیتریشن عوارڈز کی اگینسٹ میں پیمنٹ نہیں ہوتا ہے کوٹس میں ایک سال سے دس سال لگ گیا تو سب ان کا پیمنٹ وہاں پر پیسہ فانس گیا ہے سرکار کے لیے بہت ایزی اس کے لیے کوئی سٹیمیلس پیکنس کا ضرورت نہیں ہے جیدی وہ پیسہ اور وہ بلز بغیرے جو ڈسٹیوٹڈ ہیں اس کو ایک ٹائم فریم میں ٹیز دن ہو پیتالیز دن ہو ساٹھ دن ہو کوٹس میں جو عبیتریشن عوارڈز پڑے ہوئے ہیں اس میں کوٹس کا ڈیسیزن ہو جائے کہ ہم ساٹھ دن میں اس کو ایڈریس کر کے وان بے اور دیا یدی وہ سمجھ دیے کہ غلط یدی ان کو عوارڈ ملاوا ہے تو کوٹ اس کو کینسل کر دے اور صحیح عوارڈ ہو تو جو بھی گورنمنٹ باڈی ہے اسے ڈیریکشن دیا لیں انہیں کہ آپ اس کا پیمنٹ کریں اس کو آپ ڈسپیوٹ میں پسا کر مد رکھیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے آنکھ میں کچھ پیسہ آیا ان کے پاس یہ نہیں پیسہ آیا تو وہ بینکرز کو لینڈرز کو پیمنٹ کر سکتے ہیں جس سے کہ وہ ان کو اور سپورٹ کریں کام کرنے کے لیے تو یہ سب سب ایک سائیکل ہے تو ہر سیکٹر میں اسی طرح سے آپ سمال سٹیپس ٹریک پر آسکتا ہے لیکن جو دوسرا سوال ہے کہ تکلیف کہاں کہاں زیادہ دکھ رہی ہے کہاں کم دکھ رہی ہے اور آپ کو کہیں سے امید کی کرنے نظر آ رہی ہیں جو رے آف ہوگ کہتے ہیں کیا دکھنے لگی ہیں یا ابھی یہ سوال پوچھنے کے لیے بھی بہت جلدی ہے دیکھیں انفرائیسٹرکچر ریلیٹیڈ جتنے بھی کمپنیز ہیں اس میں ابھی جو اس میں کانٹریکٹرز ہیں کنسٹرکشن جو بھی اس میں انفرائیسٹرکچر کنسٹرکشن سیکٹر اپنے دیش میں بہت امپورٹنٹ رول لے کرتا ہے کیونکہ اگریکلچر کے باڑ سب سے جالا ایمپلائیمنٹ اسی سیکٹر میں تو اسی کے لیے اس سیکٹر کو ایڈریس کرنے پر آپ تین بینیفیٹ مل رہا ہے ایک تو انفرائیسٹرکچر ڈیولپنٹ ڈیش کے لیے ضروری ہے تو اسی کے لیے اس کا کام ہوا سیکنڈ جو اپنے کو چاہیے تو اپنے کو اس میں پرابلم سول گوا اور کم پیسے میں یہ پورا ہی سٹریم پر آسکتا ہے کیونکہ جہاں رول بلوک سے اسی کو خالی ریموو کرنا ہے ابھی جو سیکٹرز ٹھیک کر رہے ہیں فوڈ سیکٹر ہے ایف ایم سی جی وغیر ہے ان میں جہاں پر جو اسینشلز وہ سب ٹھیک چل رہے ہیں کیونکہ جنگی کوئی گھر پر لوگ ڈاؤن میں ہو یا کہیں پر انہیں کھانا پڑے گا کپڑا وغیر کا بھی سب کم ضرورت ہے بہر پر ہی رہت ہیں ابھی باہر جاتے نہیں جو سیکٹر اسینشل ٹروڈکس میں ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی سیکٹر وغیر میں اس میں اچھا ہے ٹیلی کوم ہے بہر ہی ابھی سب چیز کال ہو رہا ہے فیزیکل بیٹنگ ہی نہیں ہو رہا ہے تو یہ سب سب سیکٹر ٹھیک ہیں لیکن جہاں پر large employment ہے انفرسٹر چلیں اس کو اڈریس کرنا بہت ضروری ہے اور جتنا فاسٹ یہ اڈریس ہو اتنا دیش کے لیے بیٹر ہے تو اس میں اب میں آپ سے آخرے سوال پوچھ ہوں گا ایک کام سرکار کو کرنا ہو پہلا تو یہ کہ سرکار کے ہاتھ میں کچھ ہے کیا کیونکہ آپ نے جو ذکر کیا بیس لاکھ کروڑ کا پیکیج کی بیس ہزار کروڑ سے گزار ہو سکتا تھا لیکن اس میں کئی چیزیں جو بتائیں آپ نے اس میں بہت سارے پیکیج میں لکھا گیا ہے تو جب کی وہ سرکار کیا کر سکتی ہے پرانت اگر اس کو پوچھا جائے پہلا قدم اٹھائیے جس سے چیزیں خودرنی شروع ہو جائیں وہ کیا بنا چاہیے دیکھئے سب سے پہلا سٹیپ تو ہے کی فنانشل سیکٹر جو ہے جو بینکرز اور جو باروورز ہیں لینڈرز اور باروورز کے بیچ میں جو ایک سٹرکشیر میں پرابلم سوٹ آٹ ہونا چاہیے جو ہم نے کہا کہ سرکار کو زیادہ کچھ کرنے کا ضرورت نہیں ایک سیمپل پولیس اناؤنسمنٹ سیکنڈ ایمپورٹنٹ ہے کہ جہاں جہاں پر جو پیمیٹس ورگر اٹھکے ہوئے ہیں جہاں لیگل ڈسپیوٹس ہو یا بیلز اٹھکے سرکار کہ سرکار بول رہی ہمارے پاس پیسا نہیں ہے اس کے لئے ہمارے کافی کلائنٹ ہیں ان کے عبی عوار عوار مہارے پاس پیسا نہیں پیسا نہیں تو اپائے بہت سیمپل ہے انہ ہم کو بانڈ دے دیں اس بانڈ کو ایسے ہی بانڈ پیسا ہے لنڈ نہیں کر رہے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں لگا رہے ہیں بانڈ پیسا جہاں پر جانے کا وہاں چلا گیا اور سرکار کو پیسا بھی نہیں دینا پڑا تو سبھی چیز کا بہت سیمپل اپائے جو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی بہت ضروری ہے سرکار کو جو پرائکٹیشنر ہیں اس کے ساتھ بیٹھیں اور کلیر کٹ ڈسکشن کرے سرکار بتائے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے تو اس کا سیلوشن ہے جیدی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور انہیں پرابلم ہی نہیں بتائیں تو بیچارہ تو جوتش کے پاس جانا پڑے گا ڈاکٹر پاس جانے کا سکتا ہے اور یہ ڈیسیزن ہو کہ جب تک یہ سوٹ آوٹ نہیں ہو جب تک کوئی سلیوشن نہیں نکلے اس سلیوشن میں ہو سکتا ہے کچھ سلیوشن ورک آوٹ ہو کچھ نہیں ہو ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ جو سلیوشن انڈسٹری سے یا بزنس من سے جو سرکار کو مل رہیے سب سلیوشن ہنڈیڈ پرسن ورک آوٹ اس میں ہو سکتا ہے کچھ سلیوشن ورک آوٹ نہیں تو اس کو پھر ریوائز کرنا پڑے گا کوس کریکشن کرنا پڑے گا لیکن لگاتا ٹیبل پہ بیٹھ کے آمنے سامنے ڈائلوگ کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ جیسے مصیبت کے وقت میں کہا جاتا ہے وار روم چلائے جائے جسے کہتے ہیں یود دستر پر مقابلہ کرنا ہے سمسیہ کا حیمن جی آپ کا بہت بہت دھنیواد ون نالوگ جوشی پر آنے کے لیے مائنڈ یور بزنس میں شامل ہونے کے لیے اور امید کرتا ہوں کہ جلدی پھر ہماری بات ہوگی اور اب سے بہتر ماحول میں بات ہوگی اور درشکوں کے ساتھ میں اگرہ کروں گا ایک بار کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل ون نالوگ جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دباتے چلیے گا اس ویڈیو کے لنک اپنے مطروں پرچتوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ آپ نوٹیفیکیشن آئیکون دبا دیں گے یعنی گھنٹی بجا دیں گے تو آپ کو خبر ملتی رہے گی کب نیا ویڈیو آیا اور کب میں لائیو آیا دنیواز نمسکر